میں اپنے عزتہ بزرگاں بھیرامنے سامنے قرآن کریم دی ایک عیت کریمہ تلاوت کرندہ شر فاصل کیتے ہیں مالک دو جہاندہ فرمانے جو ہر زی روح ہر جان علی شاید موت دا ذائقہ چکھنے ہیں موت دیاں چار قسمان پہلی قسمیں تیبائی موت اجڑا بندہ بیمار ہوندائے موت دی دوسری قسمیں حادثہ تی موت حادثہ ہو جائے موت دی تریجی قسمیں حلاکت دی موت موت دی چوتھی تی آخری قسمیں شہادت دی موت عباد و سلامت ہو دھڑ گے زندگے درادوں میں نسلہ عبادوں میں حلاکت اور شہادت پورا دہان دیکھیں نظر اللہ نیازہ حسین میری اگل سمجھنی ہے ہر علی و علی اللہ پڑھنا لے بندے تے اتراز ہوندائے تے بعض وقت اتراز دا جواب سوال ایک ایسی چیز ہے نا میں ہون شمس حباس نو ساریاں جڑیاں چیزیں عام دیاں یا فرض کی تے شمس حباس میری تے سوال کرے جس وے لے بندے تے سوال ہوندائے نا اس وے اکدم ہو دی کیفیت ایسی ہوندی جو اس نو اس دا جواب دی سمجھنی آن دی بے شک اس نو جواب آندہ ہو اے سوال ہوئے جڑا بہتر پھر کے سادت کردنے علی و علی اللہ پڑھنا لیا دی میں کیا کھے موت دیاں چار قسمان تریجی قسم حلاقت چوتھی قسم شہادت توجہ ہوگا سادت اطراز یہ ہوندائے جو دوہاڈے عقیدے دے مطابق شیعان دے عقیدے دے مطابق امام ہستی ہار ہونا لکم دا یا جڑا ہو چکے اس دا علم رکھ دی بادشاہ علی علیہ السلام جڑا فرمایا ہے نا سالونی سالونی قبل انتف کے دونی با پوچھو پوچھو جو مرضی ہے پوچھو دوجہ سرکار تھا جڑا دعوی سالونی تھے ممبر تھے بھائی کے وہ میرے مولا فرمایا ہے میرے کرو جڑا گزر گیا ہے وقت او پوچھو جڑا آمین علیہ او پوچھو کوفے دے بندیاں نا سمجھنا ہی پیان دی دیکھو نا گزرے آیا وقت پوچھو آمین علیہ وقت پوچھو گزرے وقت دی علیہ علیہ السلام تے فرماوین جو آدم علیہ السلام آج دنیا تے آئے لیکن دوجہاں لفظیں باد دا یقین تا ہوئے جو نال کوئی گواہی دے میں نہ لہا ہوئے بہنجے گھر لے توجہ توجہ سرکار فرمایا ہے میرے کل گزرے آیا وقت پوچھو آمین علیہ وقت پوچھو تریجہ دا و جڑا عباس دے پاک بابے کیتا ہے نہ ہوا ہر بندے دی سمجھے چاہمین علیہ میرے مولا فرمایا ہے کوفے دے ممبر تھے بھائی کے میں علیہ کو پوچھو کیڑا کافلا اس وقت کیڑھی جاتے کیڑا کافلا اے جویں ہون جہازان دے بسند سفرینہ اسے کافلے سفر کرن دے آئے ایک کافلا مدینہ تو ٹرے آئے اس شام بنجڑے ایک کافلا شام تو ٹرے آئے اس یمن بنجڑے توجہ فرما رہے ہو میرے بادشاہ تریجہ دعویٰ کیتا ہے جو میں علی تو پوچھو کیڑا کافلا اس وقت کیڑھی جاتے بھلے اے سرکار نے کیوں فرمایا ہے میرے بادشاہ جدہ نبی گئے آئے اے نا حسنین دا پاک نانا میراج تھے او دہی کچھ بندے آئیں جنہ آکھا بھئے اٹھارہ ہزارہ سالہ دی رات گزر گئی میرے بادشاہ فرمایا گزر گئی کتنی دیر اچھ گزری بظاہر سرکار فرمایا کنڈا حلدہ رہا پانی چلدہ رہا بستر گرم رہا او جڑے نائنہ پہ مندے انہیں میرے بادشاہ فرمایا ہے میں محمد تو پچھو کیڑا کافلہ کس وقت کیڑھی جاتے ہیں انہیں کہتی فلان کافلہ فلان جگہ تو چلے آہا جس وقت تُساں میرے آجتے آوے وہ کس جاتے ہیں میرے بادشاہ فرمایا وہ فلان جاتے ہیں دوسرے کافلے دے متعلق سوال کی تا گیا تیسرے کافلے دے متعلق جڑے میرے مولا نے جواب دیتے ہیں انہیں غلامہ پاس جی او جدہ کافلے واپس آئے آئے تو اس وے وہ جڑے بندے سنن آئے انہیں پچھا تو سب فلانے دن کیڑھی جاتے آوے انہیں کیا ساتے فلان جاتے آسے انہیں وست تصدیق کیتی میرے مولا دے مہراج دی تو وجہ فرما رہے ہو علی علیہ السلام تریجہ دعویٰ کیتا ہے میں علی تو پچھو کیڑا کافلہ کیڑے وقت کیڑھی جاتے بلکل رسولہ دعویٰ سوال سادے تے اندائے جو دوہادے اقید دے دے مطابق امام ہر آمینہ لے کام ہومینہ لے کام دا علم رکھ دائے حسین علیہ السلام جو جان دے آئے میں کربلائچ جا ساں تے شہید ہو ویساں توجہ ہوگا میں کربلائچ تے شریف گھن ویساں تے شہید ہو ویساں پھر حسین کربلائچ گئے کیوں ہوندہ سوال یا میں اپنے کو گاپیا مرن ہوندہ ہے نا میں آنکھیں موت دی تریجی قسم حلاقت چوتھی قسم شہادت اجڑا بندہ یہ سوال کردہ ہے نا جو دوہادہ عقیدہ ہے سادہ تے بلکل عقیدہ ہے جو آدم علیہ السلام تلے کے امام دے وقت تک جو کچھ ہوئے ہے امام جان دن امام دے وقت تلے کے قیامت تک جو کچھ ہو سی امام جان دن سادہ عقیدہ ہے اس دے سوال دا جواب جے حسین علیہ السلام جان دے آئے پھر حسین علیہ السلام گئے کیوں ایک وری زینہ تے بہار پاکے نا تے میری گل گور نال سنو حسین نو اگر علم نہ ہوئے نا بہت تکی ہونا ہے پھر حلاقت ہے شہادت ہے ہی تاں حسین نو علم ہوئے میں ہوتے جانا ہے تے جینیا نہیں بلنا آج بھی غور کیتا ہے بات آج بھی ساڑھے جڑے فوجی رائے چو گزر دے پہ ہون دن تے انہوں دی موت ہو جان دی بے شک کو فوجی ہوئے اس دی موت حادثے دی موت گنین دی کسے جا تو کوئی گزر دا پہ آئے رستے تو کوئی حادثہ ہو جاوے او تے شہادت نہیں شہادت تاں ہے جے پتا ہوئے میں جانا ہے پھر جینیا نہیں بلنا آہا شہادت ہے ہی تاں جے اس بات دا علم ہوئے جو میں جانا ہے اگر علم نہیں پھر تے شہادت ہی نہیں ایک شہادت دی ایک سمیں جو میدان جنگج کوئی ہستی جاوے جے خود امام ہے پھر اجازت دی ضرورت ہی نہیں تے جے امام نہیں پھر نبی یا امام دی اجازت دی ضرورت ہے اجازت لے کے جا کے لڑنے مری جانے شہیدے جے بچ کے آ جاوے پھر غازی ہے دوہاں دا درجہ برابر ہے شہید دا درجہ جیڑا زندہ واپس آ جاندے اوہ ہی اس نوہی شہید دا درجہ مل دے ساڑھا ایک جرنل ہا پاکستان آرمی دا اس نوہ مشورہ دتا گیا جوہ جیڑا نشان حیدرت اسی دین دے ہو توجہ ہو نشان حیدر تُسا اس نوہ دین دے ہو جڑا شہید ہو جاندہ ہے نشان حیدر ارمیدہ ایوا ڈے نشان حیدر اس نوہ دین دے ہو جڑا اس جہان چراندہ ہی نہیں ہم نا یہ چاہیدہ ہے جڑا کوئی میدان جانگے جا کے اچھا لڑے اس جیندے نی نشان حیدر دے ہو ہو سکے ایک بات میں بڑی پسند دے جنگے تو اسی کرتے پہو نا ایک گل میں بڑی پسند دے بندہ جاوے میدان جا کے اچھا لڑے ہو سکے میں اس نوہ نشان حیدرت دے دیوان من اس بات دی گرنٹی کون دے سی جو پشلی زندگی ہے میدان اچھا جا کے بڑی سی نہیں نشان حیدر اس تے ملدہ ہے جو جا کے بندہ لڑے آئے تے بڑی آئے نہیں دوجہ ثبوت پیڑے نا اللہ رب العزت اپنی کلام مقدس ہے چھ گھوڑیاں دی کا سمچائی گھوڑیاں دیا پیرہ چھو اٹھ دی ہیں چنگاریاں دی کا سمچائی تے چنگاریاں اونا گھوڑیاں دی دی کا سمچائی جیڑے دشمن تے حملہ پہ کریں دے آئے اللہ اونا گھوڑیاں دیا پیرہ دی چنگاریاں دی کسم نہیں چاہی جیڑے میدان اچھو پچھا بھجے بہن دے آئے اب آدو سلامتو جن کے در آدو شہادت دی ایک قسم ہے بندہ جا کے لڑے شہید ہو جاوے دوجی قسم شہادت دی رسالت ماب سرکار دا فرمانے ممات آلہ حب آل محمد ماتا شہیدہ دنیا آیاں سن لو جیکو آل محمد دی محبت چمہتاوے او شہیدے آل محمد دی محبت وچ مہتاوے او شہیدے ممات آلہ حب ماتا شہیدہ ترہے لفظ میرے مولا استعمال کی تن اس اپنے پاک فرمانے جاوے ممات آموت آلہ حب محبت ماتا شہیدہ شہادت توجہ فرما رہے ہیں زندگر در آدو میں موت محبت شہادت یہ نہیں بندہ ہی سمجھ سکتا ہے ایک پاس موت ہے دوجہ پاس شہادت ہے درمیان اچھ محبت ہے ایک پاس موت ہے دوجہ پاس شہادت ہے درمیان اچھ محبت ہے اس دا مطلبے میں اے آکھن دا حق رکھ دا ہوں جو اللہ دے اس جہانے چھے صرف آلہ محمد دی محبت او ویڑا ہے جد اچھ موت بھی داخل ہوئے تے شہادت بند کے نکر دیئے زندگر در آدو جڑا آلہ محمد دی محبت اچھ مرے او بولو جڑا آلہ محمد دی محبت اچھ مرے او شہید ہے بس عزت آئے شریفوں اس شہادت آئے ویڑیج چار سارے اہ جائے جنہے وکھرے وکھرے ظلمنا تن تو جدا ہوئے مکیہ کھے اس شہادت آئے ویڑیج چار سارے اہ جائے جنہے وکھرے وکھرے ظلمنا تن تو جدا ہوئے پہلا سار ایک بیوہ ماہ دی تیرہ سالان دی محنہ تھی اے او سارے جڑا گھوڑے دیا سمہ تن تو جدا کیتا ہے جتنی امامہ کربلائی جو ٹڑین پتران مل کے کہیں سراندیوں بہے کے پتر دا سر جمعہ کہیں گل جمعہ کہیں پیران لپا سے بہے کے وین کیتے اے اس شہید دی ماہ جدہ شام دے پاسے ٹڑیئے نا تے رو رو کے آدیا ہی ہر ماہ پتر نو مل لیئے نہ تیری لاش لدھیئے نہ میں مل سنی اللہ ماہ اللہ ماہ دو جہ سار جنہ وکھرے ظلمنا تن تو جدا ہوئے اوہ حسین دے یوسف تو سونے اکبر دا سارے تری جہ سار جنہ وکھرے ظلمنا تن تو جدا ہوئے اوہ حسین دے چھاں مہینے دے بچھے دا سارے جدہ پیو کبر بنا میں لگ گئے نا تے تلواری چو وین آئے میں تے توحید دے دشمن مارا نائی آئے میں ان کےڑھ پتا میرے کلو پتران دیاں کبران بڑھوے سے چوتھا سار جنہ ظلمنا تے بکھرے ظلمنا تن تو جدا ہوئے اوہ اندہ سارے کربلائچ جدے لہن تے جنگ مک گئی مستورا ہے کبائی دے گلنچ بائی پاک کیا دیاں نا ان کرو تیاری شام ونجن دے یہ اندہ سارے جن دے آس رہتے علی دیاں دیاں وطنو ٹوڑیاں ماہ حسین دے راضی ہوئی دنیا دے کسے دو کچھ نہ روئے عزتہ شریفہوں عباس تے رومن دا انجے اختلافے جوے ڈین ہی تے رات دا اختلافے میری گلدی سمجھان دی پئیے میں آکھے عباس تے رومن دا انجے اختلافے جوے ڈین ہی تے رات دا اختلافے ڈین ہووے نا والا رات نہیں ہوندی رات ہووے والا ڈین نہیں ہوندا عباس دی زندگی اچھ رومن ہے کوئی نا اللہ جانے کیڑی مجبوری بنیئے دوپارہ تو ڈین ڈھلے آئے عباس روندہ یا حسین کو لائے شبیر امام ڈٹھے غازی زندگی تو تنگ آگئے ہیں انجے ہاتھ جوڑ کے آدھے مولا تُسا بہین بھرا دیا وینہ میری زندگی مقاہ چھوڑی خیمے وینہ سینی دے وینہ دن بہرانہ تُسا غریب سڑے دیو عباس کیا چاہنا ہے ہاتھ جوڑ کے آدھے مولا میں کوئی میدان ٹوڑ شبیر امام فرمایا تے کوئی میدان کی میں ٹوڑا تو تے میری فوج دا جرنیلے جدا حسین فرمایا نا تو میری فوج دا جرنیلے باندہ باندہ آکا شبیر دے قدمہ چھ بہ گیا ہے دووے ہاتھ امام دیا قدمہ تے رکیا دا پے مولا وقت یاد کر جدا انہی رمضان دی صبح آئی کائنات دے امیر نو ضرب لگی میں تلوار چاہی تے آنکھیں چھپتے میں چھپ کر گیا اٹھاوی رجب دیا دھرات آئی مدینہ چھوڑے آئی میں تلوار چاہی تے آنکھیں چھپتے میں چھپ کر گیا اٹھا زل حج دی ڈھل دیوئی ڈی گیرائی بدیوئے اعرام ترودان لگ گئیں میں قدمہ تے ہاتھلا کے وجہ پوچھیے تے فرمائے چائی بندہ حاجیاں دے لبا سج میں حسین نو قتل کرنا چاندائے میں تیرے پیر جم کے آکھا موتمین ہو کے بہنی دے نالہ حاج پاڑ اللہ ماں صدقے صدقے موتمین ہو کے بہنی نالہ حاج پاڑ ایک کواری میں کو فرما گازی تے کوئی اجازت ہے جے روح زمین تے تے ہوسین دا کوئی دشمن بچ جائے میں عمل بنین دا کھیر کیوں پیتے تے آنکھیں چھپ میں چھپ کر گیا دو محرم کربلا آیا اور تیرے گھوڑے دیواء کے چاہت پایا ہے میں تلوار نیاں میں چکڑی ہے تے آنکھیں گازی چھپتے میں چھپ کر گیا دا محرم دا ڈی چڑیا ہے نام دی شکل آٹو رہی میں اجازت منگی ہے میں آنکھیں نانے دی شکل بچا میں نوکر جو حاضران تے آنکھیں تو میری فوج دا جرنیلیں بہن دی جوڑی ٹورن لگی ہے میں آنکھیں بہن نوما سڑنا لگ کوئی نہ رہے بھیسیا میں نوکر جو حاضران تے آنکھیں فرمایا ہے تو میری فوج دا جرنیلیں مولا میں ہونا اپنے دل دی تسلیب آستے پچھدان اوہ فوج کیڑی ہے جدہ میں گازی جرنیلیں اللہ مان اللہ مان ایک لازب ایک میرے پاسے حسین امام فرمایا گازی میں ہونتا ہی کسے مسئلہ دے تہید پردہ پائے اور میں پردہ نہ پہنداتا ہے اب باس دی اجازت میں حسین کون کوئی نہیں صدقے ماہ حسین دے راضی ہوئی میں کوئی کہیں ٹورنے مظلوم اشارہ کیتا ہے حسام نے کالے خیمے نظر آن دے نہیں ان کالے خیمے دے درمیان سبز خیمہ کہیں دے اب باس اکھے میری آلیہ حسین دا خیمے علی دی علی دی دا خیمے اکبر دے پالن علی ما دا خیمے آنت محمد دی ما دا خیمے حسین فرمایا ہے اس خیمے چھ راہ نائی جانے تیری اجازت سر دا امام غازی دا پہلے کھل کے گلے چا پہرہ چھو نہ لین لہائی بلکل ویند کری ما مکہی کھڑا نوکری کربلا دی مٹی چا کے غازی سارچ روائی اجی ردہ محرم نو سارچ مٹی روائی میں لے عمل کرن دے ہو اے اب باس سردار دی سنتے مٹی سارچ روائی کے دروازے تطہیر تیا کے اب باس آئی تے تطہیر پڑھی اندرو آلیا دوائینا ہے اما فضا در تو پتہ کرے سا اکھے وقت اج میرے دروازے دا سوالی کونے فضا دروازے تی آئیے جواب نئی دے سنگی زمین تے جان پہی اما ڈسایا کو جنو روکیا دیئے ما مرون جی اب باس سوالی بن کے آیا کھڑائی غازی اندر آنا ہے یا بہین بہر آبی انج آیا جو میں جھک دے پاسے پانی آندہ ہے اب باس سوالی کیوں بنے آئے آئی تے تطہیر کیوں پڑھی یہی اب باس اشارہ کی تے آلیا سینو ویکھو نا دو ٹپیاں دے درمیان کونے میرا مان ویر حسین جو دھوڑی اجازت ہو دھوڑے بھران خیمے سڈا میرے بھران خیمے کیوں سڈے نا ہے اب باس نیاں اکھی بسنیاں پیان تے روک یادہ پیا بھین بھرا مشورہ کر کے ایک واری نوکر نوئی اجازت دے ہو نوکر وعدہ کریں دے نا بھرا غریب سڈے سی نا بیڑ کڑی ہیں آلیا دوین آئے غازی میرے طرح سوالنو پورے چکر تے بے شاک لگاوا آلیا او کم فرما فضا دینا تے اکر مار کیا دیئے آمہ فضا سارے خیمے جلان کارالی دیدی بھیا دیئے جنا میرا اجڑ نوے گھڑائیں ایک واری میرے خیمے مستور آئیں جائیں جویں جیک دے پاسے پانی آن دائے درمیان چاریاں سینے سامڑے غازی علی دیدی فرمایا میں دعا مانگڑیں ساریاں میرے کی آمین اکر علی دیدی مانگ دعا دعا دے آت جائے میری سائن میری اللہ جویں پردے سچ میں پی اجڑ دیا کہ شریف دیدی شلائن حلما کہ شریف دیدی شلائن حلما دو جا سوال غازی تو میرے باپے آدھی جا دے آج باپا ہویا باپے تو بجھا بادار کیوے مجید آئے دربار آدھیاں پیشیاں کیوے دیدیاں فیضہ قدمات جان کے آدھی آلیا سوال روک اب آس تے چہرے تے ماؤ دی زردیاں گئی علیہ فرمایا گازی میرا تری جاتے آخری سوال میں ساری زندگی باپے آلین گھوڑے تے چڑیا یا نہیں جتھا میرے تے منت لائے ایک واری گھوڑا مانگا مائکو سوال روکے ویگھا بات پیشک ماؤ دولگا علمان علمان غازی گھوڑا مانگا یا ہے اب آس گھوڑے تے چڑن دائرہ دکی تائے کو چے چے کا ہاتھ تھا یا ہے جاڑا غازی دا وین مد یا ہے کون میرے تے منتا دا وین آیا وین آیا ہے تیرے شاگیرد کا سیم دیما تے گھوڑا مانگا یا ہے میرے بچڑے دیلا آشتا کوئی ٹکڑا کھے جا تو ٹھیا ہے کوئی کھے جا تو ٹھیا ہے ہار ٹکڑے چو ویڑ پیان دائے میرا اُسطاد غریب ہو گیا ہے ایک وچڑا میڑا نا کوئی نہیں اپ آس گھوڑے تے سوار ہویا ہے غازی دا گھوڑا پیلا چکر والا ہے مستورا ماتو کھیتا ہے دو جا چکر والا ہے مستورا بیڑ کر کرونیاں غازی دے گھوڑے دا تریجا چکر مکمل نہ ہویا مستورا ماتو کھے جا چکر والا ہے چاچا یلائیا یا میں دا نٹو روائے سردار دیدی کیوں لائیا چاچا تیرے گھوڑے دا پیلا چکر والا ہے میرے باپے دا ماما کھول کے گل جایا ہے دو جا چکر والا ہے میرا باپا کھئی وار جانے آئے والاٹے آئے تریجا چکر والا ہے میرے باپے دا موپاں سے نجم نے پھیر گیا ہے ویڑ کر کے آدھا پیا یا علیہ ہوڑا اپاس ہی ٹھوڑے آوائے دا ہے یا علیہ ہوڑ تیری آدھی آدھے پر دے آدھا ہے اللہ حافظہ ناوکے راہ انی دیدی اپاس نہ ٹھوڑنا آمنا انی دیدی ویڑ کی دا ہے رو رو کے آدھے پیلا زی تیرے نا لے آئی کرم آتم آتم سوڑا لگ دا ہے ہو تیرے نا لے آئیا دردہ ست آئیا کیوں چھوڑی ویڑ آئے جنگل بیرانے کیوں چھوڑی ویڑ آئے جنگل بیرانے چھوڑی ویڑ آئے جنگل بیرانے ایک کو ویڑا رو رو کیا دیا پیان ساتھ ساتھ رک گئے اور ساتھ مان مک گئے رول گئیا بیڑی لوگ ہند پی گانے غازی کی قبر دیکھ کر زینب